بسم اللہ الرحمن الرحیم آسیہ مسیح کیس کے حوالے سے جو ریویو پٹیشن ہے اس کے متعلق چند باتیں آپ سے عرض کروں لیکن چونکہ میں ویڈیو نہیں بنا سکا اس لیے میں لائیو آ گیا ہوں لائیو آن میں کچھ چیزیں بہتری ہی ہوتی ہیں کہ ایک تو آپ براہ راست ہوتے ہیں آپ کا کوئی سوال ہو اس کا جواب بھی براہ راست ہم دے سکتے ہیں اور پھر پوری ویڈیو وغیرہ بنا کہ اس کے ایڈیٹنگ وغیرہ کا بھی پراسس نہیں کرنا پڑتا کل انشاءاللہ والعزیز سپریم کورڈ آف پاکستان میں آسیہ مسیح کیس کی ریویو پٹیشن ہے اور اس ریویو پٹیشن کے اندر جو بینچ ہے وہ تین ارکان کا بینچ ہے جس میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس آصف سعید خوصہ ہیں اور جسٹس جو ہے وہ اتھارم من اللہ ہیں یا آزہر ہیں می آزہر ہے یا غاربان کا نام اور ایک جو ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہے اب جسٹس جو ہماری چیف جسٹس ہیں انہوں نے تو اس کیس کے اندر جب ریمارکس دیئے تو ان کے جو خیالات تھے وہ بڑے کھل کے واضح تھے اس حوالے سے آصف سعید خوصہ ساکھ کے یہ بڑے کھل کے انہوں نے وقالت تھی آسیہ مسیح کیس میں باوجود جج ہونے کے ساقب نصار اور ان کے ساتھ جو بینچ تھا جس میں جسٹس آتھارم من اللہ تھا اور دو یہ تھے تو جناب خوصہ صاحب جو ہیں ان کا تو ایک کلیر پوائنٹ آف یو ہے اور انہوں نے بہت زیادہ اس کی فیور کی ہے اور کل کا جو بینچ ہے اس کی سربراہی بھی یہ بطور چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں اور ایک نیا نام آیا ہے کازی فائز عیسیٰ کا کازی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کی دور میں جب ختم نبوت کے قانون میں ترمیم ہوئی تھی الیکشن ترمیم بل کے اندر تو اس وقت فائز عیسیٰ نے تحریک لبیگ کیا اس طرح کی جو تنظیمات پاکستان بھر میں جو درنا دیئے ہوئے تھے یا فیضاباد پر خاص کر تو ان کے خلاف کیس کی از خود سمات کی تھی تو اس وقت انہوں نے بھی کچھ ریمارکس ایسے دیئے تھے جس سے کہ ان کی نیوٹریلٹی پہ ہمیں پورا اعتبار نہیں ہو سکتا بات یہ ہے کہ آیا اس ریویو پٹیشن کے اندر جو سابقہ فیصلہ ہے اس کے اوپر کوئی چینجنگ آئے گی میرے کچھ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں اسے بات ہوئی میرے کچھ حساظیں ہیں جو سینر وکالہ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ عموماً جب کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے سپریم کورٹہ پاکستان سے وہاں کے جو ڈیشری فیصلہ کر دیتی ہے اس کے بعد ریویو پٹیشن میں اتنی جان نہیں ہوتی اور وہ اتنا سالٹ کو اس کا پراسس نہیں ہوتا اور اس سماعت کے دوران اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ریویو پٹیشن ہوتی ہے یا دوبارہ نظرسانی کے اپیل ہوتی ہے اس میں بھی سابقہ فیصلوں کو برقرار رکھا جاتا ہے یہ جو فیصلہ ہے اس میں کسی کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک پریشر میں کیا گیا فیصلہ ہے اور اس فیصلے نے جب پورے ملک کو آگ کی طرف دھکیلا اس فیصلے نے بہت زیادہ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ سنسٹیوٹی پیدا کر دی اور امن و امان کی صورتحال پیدا ہو گئی ہزاروں لوگ جیلوں میں چلے گئے عملہ کو نقصان ہوا سڑکے بند ہوئی یہ سارا کچھ ہوا پورا نظام یعنی کہ ہمارا تلپٹ ہونے کو تھا اور پھر اس کے بعد کچھ سلسلہ رک گیا وہ بھی جیلوں میں ڈالنے کی بات خاص کا تحریک الابیگ کو جب انہوں نے کاؤنٹ ڈاؤن کیا اس کے بعد کچھ معاملہ جو ہے وہ نرمی کی طرف دیکھا گیا لیکن اب جب تحریک الابیگ کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا اور معاہدے میں یہ باتیں پا گئی کہ یہ ریویو جو اپیل ہے وہ لیں گے اور اس کے پر سمات کریں گے اب جا کے اس کی جو سمات ہے کل صبح اس کی پہلی سمات ہے اور اس کے اندر قاری سالنگ جو مددئی ہیں کہ اس کے وہ بھی آئیں گے جبکہ ایک نئی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ایک وکیل بھیجا جائے گا ایک سینئر وکیل کو انہوں نے ہائر کیا ہے جو کہ اس ریویو اپیل میں جماعت اسلامی کی طرف سے اور پاکستان کی مذہبی جماعتوں کی طرف سے پیش ہوگا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک نیا رکن ہے اس بینچ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ اس کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا بالکل نہیں پڑے گا in my point of view کہ وہ جو ہیں کچھ اپنے سابقہ ریمارکس کی وجہ سے بہت واضح ہیں اتھرم من اللہ تھوڑا سے جو ہیں نیوٹرل نظر آتے ہیں لیکن ہم ان کو نیوٹرل نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو لازٹ جو ورڈکٹ ہے اس کے اندر جو بینچ ہے اس کے اندر یہ شامل رہے اور ساقب نصار کے ساتھ یہ جو آصف سعید خوصہ ہیں کل جو پراسس میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اپیل جو کی گئی ہے اس کے بعد سمات ہوگی اور اس کے اوپر کل اسی بات کے اوپر بحث ہوگی کہ آیا اس کیس کو نظر سانی کے قابل ہے یا نہیں اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے یا نہیں کوٹ کے اندر اس کے اوپر بات ہوگی اور اگر انہوں نے مناسب سمجھا بقول ان کے یا ان کی ذہن کے مطابق انہوں نے مناسب سمجھا تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ آگے سامات کو جاری رکھیں گے اگر انہوں نے مناسب نہ سمجھا تو وہ جو ہے وہ کیا نام ہے اس سلسلے کو اس فیصلے کو درست قرار دیں گے اور اسی کے اوپر جو ہے وہ اپنی مہرے تصدیق لگا کے آسیہ ملونہ جو ہے اس کو رہا کر دیں گے اب اگر تو کل وکلا جو ہیں وکیل استغاثہ کی طرف سے یا جو آسیہ کے اگنس جو وکلا ہیں انہوں نے اگر یہ اس بات پہ اعتراض کیا کہ جسٹس آسف صحید خوصہ جو ہیں یہ تو ممتاز قادری کو سزا دینے والے ہیں اور یہ اس طرح کے دو کیسز میں پہلے رہے ہیں اس لیے جو وہ دونوں کیسز سلمانت آسیر کا کیس ممتاز قادری وغیرہ کا اسی سے ریلیٹڈ ہے آسیہ مسیح کے معاملے سے تو یعنی کہ ان کے اوپر عدم اعتماد کیا جائے پھر ممکن ہے کہ یہ بنچ ٹوٹ جائے اور اس کے بعد کوئی تیسرا نام آئے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اکثر اگر ایک بندے فیصلے کے حق میں نہیں آسے کے خلاف فیصلہ دیتا ہے اگر دو اس کے حق میں دے رہے ہیں تو پھر بھی ظاہری طور پہ جو مجموعی جو فیصلہ ہوگا وہ دو کا ہوگا تو وہ تو کل وکلا اگر عدم اعتماد کرتے ہیں چیف جسٹس پہ بطور رکنے بنچ کے تو پھر تو کوئی ممکن ہے کہ کچھ تھوڑی بہت بات آگے بڑھے آدھر وائز مجھے کوئی امید نہیں ہے کیونکہ میں نے لاسٹ ہیرنگ میں سپریم کورٹ سے لائیو بیٹ دی اور جس وقت اس کا ورڈک سنایا جارہا تھا وہ والی ہیرنگ بھی وہاں پہ تھی تو وہ ہم پہ بھی میں موجود تھا میں نے لائیو اپ ڈیٹ دی آپ کو بہت اچھے سے یاد ہوگا انشاءاللہ بشرت حیات صبح میں ضرور جاؤں گا سپریم کورٹ سے میں آپ کو لائیو اپ ڈیٹ دوں گا اگر نیٹ آویلیبل ہوا کیونکہ اس دن وہاں پہ کافی مسائل ہوتے ہیں جب یہ جو ہائی کیسز ہوتے ہیں ہائی پروفائل کیسز میں اکثر انٹرنیٹ کی سرویس وغیرہ بند ہو جاتی ہے باقی چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر میں ریکارڈ کر کے انشاءاللہ وکیلوں سے بھی بات کروں گا خود بھی جو چیز میں وہاں پہ سنوں گا دیکھوں گا وہی چیز آپ کے سامنے بیان کروں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کیس ہے اس سے پوری امت مسلمہ کی ایمانی جذباتی وابستگی ہے ایمان کا معاملہ ہے اور پاکستان کے اندر اس ایک کیس نے سکڑوں لوگوں کو کھایا ہے چاہے وہ لوگ پرہراز نشانہ بنے ہیں چاہے وہ لوگ اس کے خلاف احتجاج کے دوران زخمی ہوئے ہیں یا کچھ اور ہوئے ہیں جب کسی کی طرف سے شرارت کی جاتی ہے تو اس کا رد عمل آتا ہے تو پاکستان کے اندر یہ عجیب سا سلسلہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اصل جڑ ہے اس کو نہیں کاٹا جاتا شاخوں کو تلاشنے کی کوشش کی جاتی ہے تو میں تو اس معاملے میں بالکل کھل کے کیونکہ میں نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑا ہے جس کے اندر آسیہ مسیح ایڈمٹ کرتی ہے اپنے جرم کو لاہور ہائی کورٹ اس کی سزا کو برقرار رکھتا ہے سیشن کورٹ اس کی سزا کو برقرار رکھتا ہے آخر کار آکے اچانک سپریم کورٹ کا یاد آتا ہے کہ بھئی اس طرح کبھی کوئی یعنی کیس ہے اور اس کی سماعت کرنی ہے وہ سماعت کرتا ہے اور ایک مہینے کے اندر اندر اور جس طرح کا عالمی دباؤ تھا آپ سب کے سامنے ہے کہاں کہاں سے ٹویٹس آتی رہیں کہاں کہاں سے عمران خان کو مبارک بادیں آتی رہیں کہاں کہاں سے پاکستان کے اوپر پریشر آتا رہا یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں میں آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے کوئی خاص توقع نہیں ہے کہ اس معاملے میں کچھ ہمیں ریلیف ملے گا پوری قوم کو یا امت مسلمہ کو ریلیف ملے گا ممکن ہے کہ آسین مسیح کو ریلیف ملے اور اس کو پاکستان سے فرار کروا دیا جائے بہرحال ہم سب میں دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ رب العزت جو حضور کی توہین کرنے والے ہیں ان کو کبھی بھی محفوظ ہاتھوں میں نہ جانے دیں اور ان کا عبرتناک انجام ہو قانون کے ذریعے جب یہ قانون گستاخوں کی رکھوالی کرے گا یا اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کہ ان کو چھوڑ دے گا پھر لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اس وقت پھر کنٹوبرشل جو صورتحال ہے وہ نہ ملک کے لئے بہتر ہوتی ہے نہ ہماری جوڈیشری کے لئے نہ ہمارے لوگوں کے لئے تو یہ جو عمومی نقصان ہوتا ہے یہ پورے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے اسلام ضرور امن کا درس دیتا ہے لیکن اسلام کی کچھ تقاضے ہیں ان کا پورا خیال لکھنا چاہیے ہمارے ججوں کو چاہیے کہ اب بھی اس بارے میں سوچیں فکر کریں مذہبی جماعتیں باہر نکلیں عوام الناس باہر نکلیں اور اس حوالے سے بتائیں کہ بھائی اتنا حساس معاملہ ہے اس کے اوپر اس طرح کا دباؤ میں آ کر یا بیرونی جو فرمائشیں ہیں یا بیرونی جو احکام ہیں اس کے تحت یہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے جو تحریک الابیک اور حکومت کے درمیان معاہدہ ہوا تھا اس کے اندر یہ باتیں پائی گئی تھی کہ نظر ثانی کی جو اپیل ہوگی اس کے اندر علماء کرام کو شامل کیا جائے گا اور شریعہ کورٹ جو ہے اس کے جزیز کو شامل کیا جائے گا جو کہ بالکل نہیں کیا گیا نہ کوئی عالم بلایا گیا کل نہ ہی کوئی شریعہ کورٹ جو ہے اس سے کسی جج کو لیا گیا ہے یعنی قرآن و سنت کے لحاظ سے وہاں پر کل سماد نہیں ہوگی وہی جو قانون ہے جس کے تحت آسیہ کوئی چھوٹی ملی تھی رہائی ملی تھی اسی کے تحت سماد ہوگی بہرحال دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت بہتری کا معاملہ کرے اور اس ملک اندر انتشار کم ہو کل انشاءاللہ سپریم کورٹ سے براہ راہ صاحب سے ملاقات ہوتی اپنا خیال رکھے گا اور